اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ تمام بچوں کا اور بڑوں کا بھی ہم سب استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام اور آج ہم پھر انشاءاللہ بچوں کے پوائنٹ آف یو سے کئی ساری اسلام کے تعلق سے اہم باتیں دیکھیں گے میں ہوں زید فٹیل اور میرے ساتھ ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا سیکشن ہمارا پہلا سیکشن ہے اخلاق اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹر کیریکٹر یعنی ایک انسان کیسا بیہیو کرتا ہے کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے اسے ہم لوگ ایک ایک پیاری بات دیکھتے ہیں تو آج ہم ایک بہت پیاری سی حدیث دیکھنے والے ہیں یہ حدیث مسنت احمد میں ہے حدیث کی سنت صحیح ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے مل لم ججلہ کبیرنا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے ویارحم صغیرنا چھوٹوں پر رہم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں پر رہم نہ کرے ویارف لعالمنا حقا اور ہمارے عالموں کا حق نہ جانے تین چیزیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے کون ماننے والوں میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا جو بڑوں کا جلہ کبیرنا جو بڑوں کو رسپیکٹ نہ کرے رسپیکٹ کا مطلب معلوم ہے رسپیکٹ نہ مطلب عدب نہیں کرے عدب کرنا رسپیکٹ کرنا اور بتاو رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے سننا بڑے بول رہے ہیں یہ کرو بیٹا تو وہ دس رسپیکٹ فل ہوا بیڈ بیہیور ہوا تو بڑوں کو رسپیکٹ کرنا یعنی بڑے بول رہے ہیں کچھ سنو ان کو بات ان کو عدب سے ان کے سامنے پیش آؤ مطلب رسپیکٹ کے ساتھ بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنا چاہیے عزت سے بات کرنا چاہیے رسپیکٹ سے بات کرنا چاہیے اور چھوٹوں پر رہم کرنا چھوٹوں پر رہم کرنا سکھایا مطلب آپ سے چھوٹا بھی تو کوئی ہوگا کبھی کبھار بھائی بہن ہوتے ہیں آپ کی کوئی چھوٹے بھائی بہن ہے میری بہن ہے چھوٹی بہن ہے آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہے میری بہن ہے اور یسرا کی یس تو چھوٹوں پر کیا کرنا چاہیے رہم کرنا چاہیے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے رسپیکٹ کرنا چاہیے اور جو سکولرز ہے ویار اکھلی آل امینا حق کا اور ہماری سکولرز کا حق نہ جانے تو کیا کرنا ہے بڑوں کو کیا کرنا ہے رسپیکٹ کرنا ہے اب آج ہم دیکھیں گے کہ بڑوں کا رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں اور بڑوں کو ڈس رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں بڑوں کو عزت دینا ہے بڑوں کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا ہے اور بڑوں میں مثال دو پہلے کون کون سے بڑے ہیں مثال کے طور پر بڑوں کی مثال دو کون ہے بڑے examples دو جیسے کہ ابو امی ابو امی ہے دادا ہے نانی ہے نانا ہے اور اور بڑے بڑے uncle چاچا چاچی جتنے بھی relatives بڑے بڑے ہیں وہ کون ہے بڑے کبیر یعنی بڑے بڑوں میں اور مثال دو جیسے کوئی بھائی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی بہن چھوٹی ہے کوئی بہن بڑی ہے تو کوئی بڑے ہیں وہ بھی بڑے ہیں اور بڑوں میں اور مثال دو teachers ہیں ہماری وہ بھی بڑے ہیں سکول کے teachers ہوتے ہیں یا پڑھانے کے جو teachers ہیں tuition میں teachers ہیں uncles ہوتے ہیں تو بڑوں کو کیسے پیش آنا چاہیے کیسے ان کے سامنے بیئیف کریں گے اچھے سے respect اب respect کیسے کرتے ہیں وہ بتاؤ اور disrespect کیسے کرتے ہیں وہ بتاؤ جیسے ہم لوگ دیکھیں گے کچھ چیزیں جو respect کی چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں غلط ہیں وہ بھی دیکھیں گے اچھے اچھی چیزیں بھی کچھ دیکھیں گے ہاں اور کچھ غلط غلط چیزیں بھی دیکھیں گے ہاں چلو کون بتائے گا تین تین پوائنٹری ہے مجھے تین اچھی چیزیں اچھی ہیں تین غلط چیزیں اچھی ہیں اور جو بتائے گا یہ pencil اس کی جیسے کہ اچھے اچھے سلام کرنا سلام کرنا ہاں سلام yes very good ما شاء اللہ بھائوں کو دیکھ کے کیا کریں گے اب سلام کریں گے ہاں سلام کریں گے سلام جو ہے نا اس کے نوع رول ہے کیسا رول ہے اگر کوئی کچھ دیکھو دیکھو سنو سنو دو طرف سے دو لوگ آ رہے ہیں آرہے 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 ایک small ہے ایک big ہے دونو آرہے 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 ملے یہاں پر کون سلام کرے گا چھوٹے کو پہلے سلام کرنا چاہیے یہ پارٹ آف رسپیکٹ ہے یہ ہے کہ چھوٹا یہیں پہ بڑے آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ سلام کریں گے لیکن باقی دونوں آ رہے ہیں تو چھوٹے کو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ بلکل صحیح سلام کے بارے میں کہا اور بتا رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں یہ سفیزان تمہیں بتانا ہے کچھ کیسے رسپیکٹ کرتے ہیں بڑوں کو یہ بھی نئی علاقے دیں گے سبزی علاقے تو امی نے کہا امی نے کہا یہ لے آؤ وہ لے آؤ تو ابھی ان کو ہیلپ کرنا ان کی بات سننا کتے بچے بات سنتے ہی نہیں ہیں معلوم ہے آپ کو آپ کو پتا ہے بہت سارے بچے ہیں جو بات ہی نہیں سنتے بڑوں کی تو یہ کیا ہے اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے دیکھیں کوئی چیز اللہ کی نافرمانی کوئی بھی کہے اللہ کی بات نہیں ماننے کہا تو نہیں ماننا ہے لیکن باقی جو نارمل باتیں ہیں جائز ٹیز ہیں دنیا کی کہ جیسے آپ نے یلو کلر پہنے آپ کی امی کہہ رہے ہیں نہیں فیضان مجھے بلو کلر اچھا لگے گا آپ نے یہ کلر پہنا ہے کوئی جائز کلر ہے آپ نے وائٹ کلر کا سکاپ پہنا ہے اگر امی کہہ رہے ہیں کہ کریم پہنو تو نو پرابلم ہاں امی کی بات سنو ان کو خوش کرو امی کی بات سن کے ان کو خوش کرو امی نے کہا یہ لیاو یہ کام کر دو یہ کر دو ان کی بات سنو this is part of respect آپ نے بالکل صحیح بات بتائی اور ایک چیز بتاؤ respect کی آپ نے سلام کہا آپ نے کہا ان کی باتیں ماننا اور کون بتائے گا نہیں yes yes how to respect elders کوئی بھی بڑا ہو اس کو آپ کیسے عزت دیں گے اگر اگر نانو نے بولے کہ جیسے کہ وہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا تو اپن اگر کھا لیے تو وہ بھی ان ریسپیکٹ ہوتی ہے اوکی انہوں نے کہا کہ آپ کو سردی ہے ابھی تھنڈا مت کھانا تو وہ ہمارے بھلے کے لئے کہہ رہے ہیں یہ نہیں کھانا تو وہ بھی بات ماننا ان کی انسٹرکشن کو ماننا اوکی ما شاہ اللہ اور بتاؤ جیسے کہ گھر پہ گیسٹ ہے گیسٹ آرہے ہیں کھانا 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 کھلانا کھانا کھلانا کھانا کھانا ملے گا آپ نے بڑوں کا رسپیکٹ الحمدللہ ایک اچھی بات ہم سب کو بتائیے اور آپ سب بھی سوچیں بڑوں کو کیسے رسپیکٹ کریں گے ہم سب اب بتاؤ کیسے ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہم لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ڈسرسپیکٹ والی بات کیوں دیکھ رہے ہیں کیسے ڈسرسپیکٹ یعنی کیسے عزت نہیں دیتے وہ کیوں دیکھنے والے تاکیوں دیکھ رہے ہیں تاکی ایسا ہم نہ کریں ایسا ہم نہ کریں اوکے بتائیے ڈیادہ نے بولے یہ ڈیادہ نانی نے بولے کی کی بی بی کو سماننا اگر اپنے کھیلنے میں لگ گئے تو یہ بھی ڈسرسپیکٹ ہے اوکے یہ ڈسرسپیکٹ ہوا یعنی کی کوئی بات کرنے کہا کوئی کام کرنے کہا کوئی انسٹرکشن کہا وہ نہیں فالو کریں گے تو یہ بھی ڈسرسپیکٹ ہے آپیں مثالیں دیں ماشا اللہ اور اور بتاؤ ٹائٹل کیسے امی اببو کو کیسے پکارنا چاہیے امی اببو کو یا بڑوں کو بڑوں کو ہاں معلوم ہے آپ کا بڑوں کو مثال کے طور پر اب ایک اسمان بھائی اب ایک ہوئی اسمان بھائی بڑے ہیں اسمان انکل بولیں گے آپ اسمان بولیں گے نہیں اگر اگر کئی لوگ آج ہیں آپ بڑوں کو رسپیکٹ کرنے میں ان کو نام سے عزت سے پکارتے نہیں ہیں رسپیکٹ نہیں دیتے جیسے انکل ہے تو رسپیکٹ سے آپ پکارتے ہیں ایک ہوتا ہے انکل ایک ہوتا ہے انکل ہاں دونوں میں فرق ہے نا ہاں تو جیسے کیا ہے کہ عزت سے ورڈز اور سٹائل دونوں عزت والی ہونی چاہیے ہاں بات کرنے میں سٹائل بڑے بڑے آواز زور سے باگ کریں گے ہاں اور جیسے کی اسمان بھائی نے بولے کی بیٹا تو اپن کیا ویسا نہیں بولیں گے اپن ایسا بولیں گے جی جی ویڈ گوڈ ما شاء اللہ یہ پوائنٹ کیلئے تو آپ کو ضرور ملے گی اور بتائیے آپ کیا بتا رہے تھے جیسے کیا کوئی بڑا رہا چکتا رہا جیسے کیا آسنا رہا کم بولا سے نہیں کانچے اچھے سکرنا چھے اچھے سکرنا چھے سٹائل آف ٹاکنگ بلکل صحیح ہاں اور کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں جو کانچے ہیں یہ سب چیزیں نہیں کانچے اب بتاؤ چھوٹوں کا خیال کیسے کریں گے بڑوں کو رسپیکٹ دینا تو آپ لوگوں نے بلکل صحیح بتایا لیٹ می سی کہ آپ لوگ چھوٹوں کا خیال رکھنا بھی بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے ہیں ہاں ہم لوگ چھوٹوں کے تعلق سے اسے چھوٹے سے یہ ریزiences رکھیں گے جو چھوٹے کی اچھی بات بتائیں گے تو یہ دو اڈیزmor اچھی چیزیں بتانے کے لئے اور جو بتائیں گے کیا نہیں کرنا ہے تو دو ارائزر بری چیز بتانے کے لئے چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہے چھوٹوں کے ساتھ یا رحم صغیرہنا چھوٹوں پر رحم کرنا چھوٹوں پر کیا کرنا چاہے رحم کرنا لوگ کیا کرتے ہیں غلط غلط چیزیں تو پھر اس کو چھوٹا پیل مار رہے ہیں مار رہے ہیں ہاں چھوٹا دیکھ کے کیا کرتے ہیں لوگ چھوٹا ہے نا چھوٹا دیکھ کے کیا کرتے ہیں چھوٹے کے پاس زیادہ طاقت ہوتی بڑے کے پاس زیادہ طاقت ہوتی بڑے کے پاس زیادہ طاقت ہوتی چھوٹے کو مار سکتا ہے نا تو چھوٹا دیکھ کر مارتے ہیں اس کو اس کو طبل کرتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں بچارہ چھوٹا روتا ہے کچھ کر نہیں سکتا تو چھوٹا دیکھے کیا کرنا چاہیے پریشان کرنا چاہیے چھوٹا دیکھا سنبھالنا چاہیے اچھا چھوٹ کرنا چاہیے اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ چھوٹوں کو آپ نے غلط چیز بتائی کہ نہیں کرنا چاہیے چھوٹوں کو باننا نہیں چاہیے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اور میں بولوں اور جیسے کی کوئی لوگ رہتے کی کوئی بچہ سامان لینے جاتے تو تو ان کو بولتے کی میرے پاس چوکلیٹ ہے اور اپنے گھر میں لے کر جا کر مارتے پٹا یہ تو بہت بری لوگ رہتے ہیں بہت بری لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں دنیا میں ہمیں سنبھال کے چلنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے بچ کے زندگی گزارے چلProBT کیلا چاہتا چھوٹے بچے کلنا چھوٹے بچے نہیں ایسا سب لوگ رہتے ہیں چھوٹے بچے کلنا چاہتا چھوٹے بچے کے نیے چھوٹے اور یسیکنے ان سے جسا چھوٹے بچے رہے گیاں کسی نے چھوٹے بچے کلنا چھوٹے بچے کیسے چھوٹے کے لئے چھوٹے چھولٹ نہیں بڑو کے каб français کو Paradiso چھوٹوں پر رحم کرنے میں کیا ہے مطلب کہ آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے تو اس کا کچھ حصہ وہ چھوٹے کو دے کر آپ اس پر رحم کر رہے ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بڑوں کے ساتھ اچھے کیوں رہیں گے چھوٹے کے ساتھ اچھے کیوں رہیں گے بڑوں کی عزت کیوں کریں گے چھوٹوں کے اس پر رحم کیوں کریں گے کیوں تو میں آپ لوگوں کو تین option دے رہا ہوں آپ لوگ چوز کرو what is the right answer ہاں ہمیں کرنا چاہیے بڑوں کی عزت کیونکہ بڑوں کی عزت کریں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے ہم سے اور ایک بار بڑے خوش ہو گئے تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان سے فائدہ ملے گا فائدے کے لیے تاکہ ہمیں ان سے کچھ benefit ملے بڑے ہیں نا وہ تو بڑوں کے اوپر اچھا کریں گے تو بڑے ہم کو کچھ نہ کچھ دیں گے تو پہلی reason اس لیے second reason بڑوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے امی ابو ہم سے خوش ہو جائیں گے اور چھوٹوں پر رحم کریں گے تو امی ابو خوش ہو جائیں گے تو امی ابو دیں گے second reason پہلا reason کیا وہ بڑے جس کی عزت کرتے ہیں وہ دیں گے یا چھوٹے رحم کریں گے چھوٹا ہم لوگوں پر اچھا کرے گا second reason امی ابو کے لیے اور third reason ہے اگر ہم بڑوں کی عزت کریں اور چھوٹوں پر رحم کریں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے اور باقی سب فائدے کے لئے کرنا چلی خوش ہو جائیں گے نہیں کیوں نہیں کرنا چلی اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے تو پرنٹس بھی خوش ہو جائیں گے بہت اچھی بات کہی آپ نے ویڈی نائیس اور سوال یہ ہے کہ یہ فائدے کے لئے ایسا سوچنا کہ میں بڑوں کی عزت کروں گا بڑے مجھے ریٹانز میں کچھ دیں گے چوکلٹ دیں گے تو یہ اچھی سوچے گلت سوچے کیوں اگر کوئی ایسا سوچے گا تو کیا ہوگا اللہ خوش نہیں ہوں گے اللہ تعالی نہیں دیں گے پھر اللہ کہیں گے میرے پاس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تم تو صرف چوکلٹ کے لئے کر رہے تھے جا تمہیں مل گئی جتنی چوکلٹ ملنی تھی اللہ کے پاس سے کیا ملے گا فر تو اگر کوئی چوکلٹ کے لئے کرتا ہے چھوٹا بچہ ہے وہ کسی بڑے کے سامنے بہت عزت سے پیش آیا اور اس کو امیت ہی مجھے چوکلٹ ملے گی چوکلٹ نہیں ملی ہاں پھر دوسری بار پھر سے بہت عزت سے پیش آیا چوکلٹ ملے گی چوکلٹ نہیں ملی تو تیسری بار یہ سوچے گا ابھی میں عزت سے پیش آ کے سادہ کیوں میں بہت اچھے سے میں کرتا ہوں چوکلٹ ہی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر بعد میں وہ اچھا بننا چھوڑ دے لیکن اگر اللہ کے لئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیں گے اللہ تعالیٰ مایوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہی دیتے ہیں تو بچوں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کس کے لئے کریں گے اللہ کے لئے دھیان رکھیں گے انشاءاللہ یہ چیز کا دھیان رکھیں گے چوکلٹ کے لئے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے لئے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری جگہ جنت تیار رکھی وہاں تو جو چاہیے سب کچھ ملے گا کتنی چاکلیٹ چاہیے جو چاہیے ملے گا وہ جگہ بہت پیاری جگہ ہے اور وہاں جائیں گے تب ہم جب اچھے اچھے کام کریں گے اور دنیا میں چاکلیٹوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو نہیں ملنے والا ہے کچھ بھی پھر وہاں پہ اللہ کے پاس تو یہ بات دھیان رکھیں گے اب ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو اور نام اور ہم نے اب تک جو نام سیکھے ہیں میں روائز کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں یاد کر رہے ہیں کیونکہ مقصد ہے کہ ہم سب وہ نینیانوے ناموں کو یاد کریں اور ان کی باتوں کو اس کے اندر جو معنی ہے جو میننگ ہے وہ یاد کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں اور اس مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن 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 اور اب ہم دیکھنے والے ہیں دو نام اور وہ ہے الوہاب الوہاب اور الرزاق الرزاق تو پہلے الوہاب وہاں کا مطلب کیا ہے کہ عطا کرنے والا دینے والا اللہ تعالیٰ کون ہے جو دینے والا ہے اب جیسے مثال کی طور پر آپ دکان میں جاتے ہو آپ نے پوچھا یہ بال کتنے کا ہے انہوں نے کہا یہ ٹین روپیز کا ہے تو آپ دے رہے ہیں ان کو ٹین روپیز کیوں دے رہے ہیں بال لینے کے لئے ریٹن میں بال ملے گا تو آپ ہو دینے والے لیکن اسے وہاں نہیں بولیں گے اسے دینے والا نہیں کہیں گے الوہاب کون ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی گرز کے بغیر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں میں دے رہا ہوں دس روپیز تاکہ تم بال دو ریٹن میں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا ہر چیز ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے دیا جو ہم سب کا مالک ہے جو انسانوں کا ملک ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے دینے والا تو یہ یاد اکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ یہ یاد اکھیں گے تو مایوس نہیں ہوں گے سید نہیں ہو جائیں گے کہ آپ مجھے کان دے گا اب تو کوئی نہیں دینے والا یہ کبھی سچیں گے کہ کوئی نہیں دینے والا کیونک کوئی دینے والا نہیں اللہ ہی دینے والا ہے اور کیسا دینے والا ہے ایسا نہیں کہ میں نے دیا اب یہ دس افر دیئے مجھے بول دو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے ایمان والے کو بھی دیتا ہے انکار کرنے والے کو بھی دیتا ہے نیک کو بھی دیتا ہے گنہگار کو بھی دیتا ہے سارے انسانوں کو دیتا ہے ہر جگہ کی انسان کو دیتا ہے مردوں کو دیتا ہے عورتوں کو دیتا ہے بچوں کو دیتا ہے بزرگوں کو دیتا ہے سب کو دینے والا قوان ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وائشپ نہیں کرتے دیکھو اللہ تعالیٰ وحاب ہے اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے تو مت لو پھر کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہو کھانا مت کھاؤ پھر کرو جو کرنا ہے اللہ کی دیوی زمین پہ مت رو پھر جو کرنا ہے کرو اللہ کا دیا ہو پانی مت پیو اللہ کی دیوی ہوا مت لو پھر جو کرنا ہے کرو اللہ کی دیوے پاؤں اللہ کی دیوے آنکھیں یہ سب مت یوز کرو فیجو کرنا ہے کرو ہاں تو یہ بات یاد رکھیں گے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے الوہاب الوہاب یاد رہے گا انشاءاللہ ہمیں سے یاد رکھیں گے الوہاب الوہاب اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ ہے الرزاق الرزاق کا مطلب کون بتائے گا آپ بتاؤں گی دینے والا اوکے تھوڑا قریب اور بتاؤ رزق دینے والا رزق دینے والا اور رزق دینے والا کو رہسق بولتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ الرزاق الرزاق ہے انہیں بہت رزق دینے والا بہت رزق دینے والا بہت رزق اچھا رزق کا مطلب کیا ہے جو ہم کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں وہ جس کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں اسے رزق بولتے ہیں جو چیز سے فائدہ ہوتا ہے اسے ہم رزق بولتے ہیں اب جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیز صرف ایک ہی چیز دی ہے نہیں دنیا بھر میں ایک ہی چیز سارے انسان Jackie گھاتے جیسے آپ کو بتایا نہیں نہیں ایک ہی چیز کھاتے، سب کے سب انسان نہیں انہی، بولوerus کیا یہ کاتے مخت genuinely بہت سارا جیسے مثال کےطور پہ کسی کو چاول پسند ہے کسی کو روٹی پسند ہے کسی کو نوڈل پسند ہے کسی کو سوپ پسند ہے کس کو، کس کو وہ پسند ہے کسی کو فروت پسند ہے کسی کو وجیٹیبل پسند ہے کسی کو چکن مٹل پسند ہے کسی کو مچھی پسند ہے کتنی ساری ورائیٹی اب دیکھو آم آم کے اندر کتنی ورائیٹی آتی ہے آم میں ہوتے ہیں بتاؤ آم کے کسمیں بتایا آپ الگ 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 ٹائپ کے آم ہوتے ہیں یہ آپس آم ہے یہ دسیری آم ہے یہ لنگڑا آم ہے یہ بادامی آم ہے بہت ساری ٹائپ کے آم سب آم ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے رائس کھاتے ہیں ہم لوگ یہ باسمتی رائس ہے یہ کولن رائس ہے ہم لوگ چاول دال کھاتے ہیں یہ تور دال ہے مسور دال ہے مونگ دال ہے کتنی ساری ٹائپ مچھیاں کتنی کتنی ٹائپ کی مچھیاں ہوتی ہیں کتنی ساری قسم کا اللہ تعالیٰ نے رزق دیا یہ خجور ہے یہ زیتون ہے کتنی ساری چیزیں کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے دیا کتنی ساری چیزیں دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے اور رزاق یہاں دکھیں گے بہت رسک دینے والا سب کے سب مخلوق کے لئے رسک دیا صرف انسان کے لئے نہیں دیا اب کوئی کوئی آنمل ہے جو گھاس کھاتا ہے صرف گھاس کوئی ہے جو جیسے گوٹ ہے جیسے کاو ہے کوئی ہوتے ہیں جو کارنیوری سانیوری وہ ہر بھی بڑی سانیوری کو کھاتے ہیں اور کوئی ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑے وہ الگ ہوتے ہیں بیکٹیریا وائرس وہ الگ ہوتے ہیں مچھیوں کا کھانا الگ ہوتا ہے مچھیوں میں کوئی ویجیٹیرین مچھی ہوتی ہے کوئی نانویج مچھی ہوتی ہے کوئی مچھی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی مچھیوں کو کھاتی ہے بگ بگ فش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی فش کو کھاتی ہے اور کوئی فش ہوتی ہے جو وہاں کے پلانٹس این ویجیٹیبلز کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق یاد دکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی یاد دکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے رس کی قسمیں ہم سب کو دیا ہے ہاں یاد رکھیں گے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے آخری سیکشن اور وہ ہے التذکیہ تذکیہ کے اندر ہم آج ایک بہت پیاری حدیث سننے والے ہیں یہ حدیث وہ حدیث ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سکھایا یہ حدیث ہے ترمیدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے عبدالعی ابن عباس تب وہ ینگ بوئی تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا گلام اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا سنو آپ سب سنو اور اس چیز کو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کن احفظ اللہ تجدہ تجاہک اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حکموں کو مانو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہماری حفاظت کرے گا کا مطلب کون بتائے گا حفاظت کرے گا کا مطلب کون بتائے گا مطلب کے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سنبھالے گا اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ساتھ میں رہتے ہیں ہاں اور بتاؤ اور جیسے کی جیسے کی جیسے کی میں سو رہا ہوں اور میں گری گیا تو اللہ میرے کو کچھ لگی نہیں اللہ اس کا مطلب کہ اللہ نے میرے کو بچا لیا اب ہز اللہ تم spotlight کی حکوم کی حفاظت کرو اللہ احفظ کا اللہ تمہارے حفاظت کرے گا تمہارے حفاظت کرے گا مطلبکت کرے گا تمہیں تمہیں سنبھالے گا تمہیں پروٹیک کرے گا مطلب مثال کی طور پر اللہ تمہیں بچائے گا کبھی کوئی گاڑی ہوتی وح levیکل ہوتی ہیں جا کہ ڈائش ہو سکتے ہی کسی کے اندر کوئی ہوتا ہے جو بچانے والا ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو ہو سکتی ہے کوئی چیز اوپر سے گر کے گر سکتی ہے تمہارے اوپر اللہ تمہیں بچائے گا مطلب جسمی طور پر بچائے گا اللہ تعالی اور بچانے کے لئے اللہ تعالی نے گھر بھی دیا الحمدللہ یحفظ کا اللہ تعالی نے تمہیں ماں باپ دیئے اللہ نے پروٹیکشن کے لئے پیرنٹس دیئے اللہ تعالی نے رشتہ دار دیئے اللہ تعالی اچھا ماحول میں رکھ رہا ہے اللہ تعالی نے نانا نانی دیئے اب جیسے کوئی بھاگ رہا ہے کہیں پہ سلپ ہو کے گر سکتے ہو ہاتھ پاؤں توٹ سکتے ہیں لیکن اللہ نے بچایا یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اگر تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو مطلب خاص طور سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تو ایسے سب کو پروٹیک کرتا ہے سب کی مدد کرتا ہے لیکن خاص طور سے اللہ کی مدد ہوگی اللہ تعالی کی حفاظت ہوگی اگر تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو مطلب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کوئی چیز ہوتی ہے جو فرض جو فرض ہوتی ہے نماز جیسے نماز اگر نہیں کہے روزی حج زکاة نہیں کہے تو گناہ ہوگا اور کوئی چیز ہے جو حرام ہوتی ہے وہ کرے تو گناہ ہوگا فرض ہے وہ نہیں کہے تو گناہ ہوگا اور جو حرام ہے وہ کیے تو گناہ ہوگا اب ایفر madalah کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی حفاظت کرو فرض کو پورا کرو حرام سے بچو یہ کیا ہو گیا احفاظ اللہ اللہ کے حکم کی حفاظت کیے تم نے تو ریٹان میں اللہ کیا کرے گا یافظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اچھا مجھے بتاؤ آپ کو اللہ کی حفاظت چاہیے نہیں چاہیے کیسے ملے گی اللہ کے حکم کی تم حفاظت کروں گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حکم کو پورا کروں گے جو اللہ نے حرام کیا چوری نہیں کرنا جھوٹے بلنا نہیں بلیں گے اور گانا سننا گانا سننا نہیں ہاں گندی چیزیں نہیں کرنا گلت چیزیں نہیں کرنا اگر تم اللہ کی حکم بات مانوں گے تو اللہ تعالی کیا کریں گے اللہ ہماری حفاظت کریں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے تو آپ لوگ یہ بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرو تجید ہو تجاہک اللہ کو اپنے ساتھ تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ آپ کو اللہ کا ساتھ چاہیے جیسے آپ نے سنا اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہے سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور سے اللہ کس کی مدد کریں گے جو اللہ کی حکوم کی حفاظت کرتے ہیں اور جو جلدی میں رہتے ہیں اور جو جیسے تو انہوں نے برابر سے نہیں کیا نماز بھی پڑھنا ہے خیان سے پڑھنا ہے برابر سے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کب ملے گی اگر ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ریٹرن میں دو چیزیں دیں گے کیا دو چیزیں دیں گے یہ حدیث کے ورڈ یاد رکھو کیونکہ آپ نے یہ سوچ بنانا ہے کہ ہم اللہ کی حکم کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ اکیلے نہیں رہیں گے آپ کو اکیلے رہنا ہے دمیا میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں ایسا چاہیے اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ رہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے جیسے معلوم ہے آپ کو خضر الاسلام خضر الاسلام نے جا کر دو یتیم بچوں کی دیوار توٹ رہی تھی وہ بنایا ہے اور کیا کہا پتا ہے ان دونوں کے اببہ بہت نیک آدمی تھے تو یعنی وہ اببہ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں حفاظت کی کیونکہ وہ اببہ نیک تھے تو اببہ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا حفاظت کی کیوں حفاظت کی کیونکہ ان کے اببہ نیک تھے تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو بچوں یہ بات یاد رکھوں گے دو باتیں اگر تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کروں گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ اللہ کا ساتھ چاہیے آپ کو آپ کر رہے ہو کر رہے ہو کوئی کام اللہ کی مدد محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے تجد ہو تجا پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ تو یہ بات ہے ہم سب کے لیے آپ سب کنی بھی یہ دعوت ہے کہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی نافرمانی مت کرو اللہ تعالیٰ نے جو کہا مانو اس پہ عمل کرو اس پہ زندہ رہو اللہ تعالیٰ کو پاؤں گے اپنے ساتھ تو یہ آج کا پیغام ہے وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کارٹو ایسلام اور کلرز اف اسلام پروگرام کی فرد نئی اپسوڈ لے کر بہت جلد ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ تب تک کے لیے